مختصر محسن داورسہ پانچ منٹ میں پلیز اپنی بات مکمل کیجئے گا میں جناب اس فکر بہت شکریا پانچ نہیں سات منٹ میں پوری بات مکمل اور لوگ بھی ہیں اور میں اس پر تکلیف میں ہوں میری تکلیف تھوڑی سی محسوس کریں میں نے بھی تین گھنٹے سوپر بیٹ شکروں پانچ منٹ پلیز مکمل کریں لیکن پانچ منٹ پانچ منٹ یہ ہونی شاہی ہے جناب اس فکر بات تو کووٹ پہ ہونی شاہی ہے تھی لیکن چونکہ مسائل وہ اس پر ڈسپیکشنز ہو بھی چکی ہے میں صرف یہاں کہوں گا کہ یہاں پر جو بہترین قسم کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی حقیقت ایسا نہیں کہ ہم رزمارہ کی بنیاد پر ہسپتالوں میں جاتے ہیں حالات اس سے بہت زیادہ بتر ہیں چند دن پہلے ہمارے یہاں پر اسلامباد میں ہمارے بہت دیرین ساتھی پختونخواہ ملی عمامی پارٹی کی یہاں پر سیکیٹری قیومہ چکزئی وہ کووٹ نائیٹین کا شکار ہوئے تھے اور اسپتال میں وینٹی لیٹر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جناب اس وکر دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے کرونا بھی یقیناً ایک وبا ہے لیکن ہم کرونا سے ایک بہت بڑی وبا دشتگردی کا بھی تک سامنا کر رہے ہیں آپ پچھلے کچھ عرصے سے یہ دشتگردی کی وبا ایک دفعہ پھر زور زور پکڑ رہی ہے اور میں چند دن پچھلے ہفتے ہی دو دن کے اندر دو دن کے اندر تین ٹارگٹ کلنگز کی واقعات ہوئی ہیں اس میں ایک ملک مسود الرحمان اس میں ایک ملک اس میں ایک لاہور یونیورسٹی کے ایک طالب علم اسرار خان اور ساتھ یہ ایک ملک اسمدلہ دو دن کے اندر تین ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اس سے پہلے جناب اس پیکر عید کے دن عید کے دن شمالی وزرستان کے میریلی تحصیل میں گنجان آباد علاقے میں ایک سی ایس پی آفیسر زبید اللہ کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے قاتل کہاں چلے جاتے ہیں یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے جناب اس پیکر یہ دشتگرد پر سے رگروپ ہو رہے ہیں اور پورے وزرستان سے لے کر پورے باجاورت تک رگروپ ہو رہے ہیں پوچھتا ہمیں یہ ہے کہ وہ جو ضرب عزب ہوا تھا وہ جو راہ نجات ہوا تھا اس پر جو عرب و ڈالر خرچ ہوئے تھے جو لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے جو لوگوں کے مکانات تباہ ہوئے تھے وہ کس لیے ہوئے تھے آؤٹ کم کیا تھا ان تمام آپریشنز کا اب وہ دشتگرد پھر سے رگروپ ہو رہے ہیں اور یہ میں ابھی سوان کرتا ہوں اس یہ یہ میرا الفاظ یاد رکھیے گا کہ اس دفعہ جو تباہی مچے گی وہ پرانی تباہی جو اب تک جتنے دشتگردوں کے وجہ دشتگردے کے وجہ سے مچے یہ ملک میرے خیال میں اس کو بول جائے گی جناب اس پیکر یہ اتنے خرچے ہوتے ہیں اتنا اتنے فنڈز خرچ ہو چاہے اس کے بوجود ان آپریشنز کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ جناب اس پیکر ہمارے جو سابق کا فارٹہ ہے اس کے حقوق پر دند ہالڈاک ہمارا جا رہا ہے پچھلے پیس جی پی میں پچھلے پیس جی پی میں ہمارے ہمارے فارٹہ کے لیے جو فنڈ مختص کیے گئے تھے آئی ڈی پیس کے لیے جو فنڈ مختص کیے گئے تھے بتیس اشارے پانچ ارب روپے ان بتیس اشارے پانچ ارب روپے میں سالے پندرہ ارب روپے آئی ڈی پیس کے فنڈ سے آئی ڈی پیس کے فنڈ سے سالے پندرہ پندرہ ارب روپے ڈائی وارٹ کر کے وہ سیکیورٹی کو دے دیے گئے ہیں اور پھر یوتھ ہندرمن پروگرام کے لیے جو دس ارب روپے دیے گئے تھے اس میں سے بھی پانچ ارب روپے کو اس پر کٹ لگا کر اس کو سیکیورٹی کے لیے اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے جنابی سپیکر جس جو آئی ڈی پیز اپنی کمپنسیشن کے لیے وہ عثمانزائی جرگہ جو دو مہینے پشاور میں اور دو مہینے میران شب میں احتجاج کر رہا تھا ان تمام پیسوں سے ان کی کمپنسیشن ہو سکتی تھی وہ جو یومہ سیدرنہ وہ جو ٹانک میں احتجاج کر رہے تھے ان پیسوں سے ان سب کی کمپنسیشن ہو سکتی تھی لیکن نہ ان کو وہ پیسے دیے گئے اور جو ستنہ رب روپے بچتے تھے وہ بھی پوری کی پوری ان پر خرچ نہیں کیا گیا تو جنابی اس فکر یہ سب کچھ یہ سب کچھ دن دہاڑے ہو رہا تھا اور یہ میرے خال میں پینڈینمک کا یہ فائدہ کووڈ نائنٹین کا یہ فائدہ اٹھائے گیا ہے کہ یہ اتنا بڑا کٹ لگا کر میں نے پہلے بھی اس چیز کو یہاں پر اٹھایا تھا وہاں پر ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں اتنے اتنے پیسے مختص کیے گئے ہیں لیکن یہ دن دہاڑے ہمارے فاتح کے فنڈز پر یہ ڈاکر ڈالا گیا تو جنابی اس فکر ان تمام چیزوں پر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کا بھی نشان دہیاں پر کرنا چاہوں گا علی وزیر صاحب جا چکے یہاں سے لیکن عارف وزیر کی قتل کی تحقیقات میں ابھی تک کوئی پیشترف نہیں ہوئی ساتھی ساتھ کچھ بہت موتنازہ قسم کے بائینات آ رہے ہیں آئی جی صاحب کی طرف سے بھی اور ہم وان کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی جو لوگ بھی اس طرح کے بائینات دے رہے ہیں ان سب کو ہم شامل تفتیش کرنے کی درخواست دیں گے ان قریب ہی دیں گے ساتھی ساتھ یہاں پر وعدہ ہوا تھا تہر دعوار کی قتل کی تحقیقات کا وہ جی ایٹی جو بنی تھی اس کے ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں اور اس کے بیٹے نے اعلان کر دیا ہے کہ میں احتجاج کے لیے اسلام آباد جاؤں گا آخری بات جناب اس فکر مجھے پتہ ہے کہ آپ آپ آخری بات جناب اس فکر کچھ دنوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے پاکستان کا اس ملک میں جو بھی فیصلہ ہونا چاہیے اس پارلیمنٹ کو آگائی ہونی چاہیے بلکہ فیصلہ ساز ادارہ ہے یہی جو بھی پالیسی بننی چاہیے اس پارلیمنٹ میں بننی چاہیے یہاں پر کچھ دنوں سے ہم بلکہ کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہاں پر ظلم خالیلزاد آتے ہیں وہ بھی ملاقات آرمی چیف کے ساتھ کرتے ہیں پھر یہاں سے کچھ وفود جاتے ہیں وہاں پر اشرف غنی کے ساتھ وہ بھی آرمی چیف کے سربراہی میں جاتے ہیں تو پوچھنا ہم نے یہ تھا کہ جناب اس فکر کون سے کچھ پک رہی ہے ہمیں بھی تو کچھ پتا چلے کہ کیا پالیسی بن رہی ہے اس ملک کے لیے صحیح یہ فوران منیسٹر صاحب کو اس کے بارے میں تفصیلاں صحیح کرنا چاہیے ہمارے اس پارلیمنٹ کو کہ کیا سسٹم ہو رہا ہے بہت شکریہ جی جناب